میرے دیویا گردیو سری پرمہنس یوگا ننجی کے دوارا یہ ٹوپک اپون اچھاؤں سے ہونے والا خطرہ اپون اچھائیں ہر دے میں صدا بنی رہتی ہیں اور ان کو ہر دے میں رکھنے سے کیا ہانی ہوتی ہے یہ اس پرکار ہے پر تیک اچھا ویسسٹ شکتیوں سے بنی ہوتی ہے اچھی یا بھری یا دونوں کا مصرن اور جب آپ مرتے ہیں تو ید بھی آپ کا شریر سماپت ہو جاتا ہے وے شکتیاں سماپت نہیں ہوتی جہاں بھی آپ کی آتما جاتی ہے مانسک لگو روپ میں یہ شکتیاں ان کے ساتھ جاتی ہیں اور جب آپ کا پنر جنم ہوتا ہے تب یہ سنچت سنسکار ویوارک پرورتیوں کے روپ میں پرکٹ ہوتے ہیں اس پرکار یدی کسی ویقتی کی مرتیو سراب کی عادت کے ساتھ ہوتی ہے تو وہے اپنے پنر جنم میں سراب کی عادت کو اپنے ساتھ لاتا ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ تب تک رہتی ہے جب تک کی وہے سراب کی اچھا پر ویجے پرابت نہیں کر لیتا ایک ننھے شیسو کا ویوار بھی اس کے پچھلے جنموں کے کچھ گنوں کو ویقت کرتا ہے کچھ بچے اتیدھک شرچڑے سبھاو کے ہوتے ہیں کچھ منموجی ہوتے ہیں اسور نے انہیں ایسا نہیں بنایا پچھلے جنموں کی اپون اچھاؤں نے ان منویجانک پرورتیوں کی روپ ریکھا تیار کی ہے اور انہی کے کارن آتما ایشور کا پرتبیمب ہوتے ہوئے بھی ایشور کی پرچھائی ہوتے ہوئے بھی ایشور کا روپ ہوتے ہوئے بھی بھن روپ سے دکھائی دیتی ہے یدیس جیون میں کرود اور بھہ کے کارن آپ کے انتر میں آپ کے اندر ایشور کا پرتبیمب وکرت کرتے ہیں اور ان اوگنوں پر ابھی ویجے پرابت نہیں کر لیتے تو آپ کو ان کے ساتھ پھر سے جنم لینا پڑے گا اور آپ کو ان دکھ دینے والی پرورتیوں کا بوجھ تب تک سہن کرنا پڑے گا جب تک کی آپ کسی بھاوی جنم میں آنے والے جنم میں ان پر ویجے پرابت نہیں کر لیتے اس لئے یہ ہے اچھا ہوگا کہ آپ اپنی سبھی اچھاؤں کو ابھی پورن کر لیں اتھوہ ان سبھی اچھاؤں پر ویجے پرابت کر لیں ایسور سمپرک کے سروچ آنند میں یہ اچھائیں صدا کے لیے ترنت سماپت ہو جائیں گے پرنتو جب تک آپ پربو کو جان نہیں لیتے تب تک آپ کی اے پراجت اچھائیں آپ کا پیچھا کرتی رہیں گے اچھاؤں کو سماپت کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا ترک جان اتھوہ ویویک کے دوارہ انبھوتی ہونے کی کیول ایشور کی ستھائی ویشد آنند پردان کر سکتے ہیں اور دوسرا ان کی پورتی کے دوارہ اچھاؤں کی پورتی کے دوارہ انیک استھتیوں میں اچھائیں او چیتن من میں چھپی رہتی ہیں آپ سوچتے ہیں کہ وہ سماپت ہو گئی ہیں پرنتو وہ سماپت نہیں ہوئی ہیں جیون واسطوں میں ایک بہت بڑا رہسے ہے پرنتو جب آپ ویویک روپی چھوری سے جیون کا وچھے دن کرتے ہیں کاٹتے ہیں تو رہسے سپسٹ ہو جاتا ہے یدی آپ پرتیک دن کچھ اکشنوں کے لیے سانتی سے بیٹھیں اور اپنا آتم وشلیشن کریں تو آپ پائیں گے کہ آپ کی انیک ایسا دوشت اچھائیں باقی ہیں انہیں خطرناک روگنووں کی بھاتی جنہیں آپ جیون بھر اپنے ساتھ لیے رہتے ہیں اور جہاں کئی بھی آپ جاتے ہیں اس جیون میں اور اگلے جیون میں وہ آپ کے ساتھ جائیں گے سب سے اچھا مارگ یہ ہے کہ ویویک کے دوارہ اس جیون میں سمست ہانیکارک اچھاؤں سے چھٹکارہ پالیں اور اپنی اچھی اچھاؤں کو پورا کرنے پر ایک آگ رہو یدی آپ آتم ہتیا کرنے یا تھوہ کچھ برا کرنے کے بھاو کی اور کھنچتے ہیں تو ایسی اچھاؤں سے ترنت پیچھا چھڑائیں ترک سے اور سب کاریوں سے سویم کو یہ وشواس دلائیں کہ آپ ایشور کے پرتیبیم میں بنی ان کی سنتان ہے امر سنتان ہے اور اپنی منوورتیوں کو اور ساری رکھ آدتوں سے اوپر اٹھا سکیں تھوڑے سے اور ادھک اناسکت ہو جائیں کسی کے پرتی بھی اٹریکٹ نہ ہو کسی بھی اچھاؤں کے پرتی اٹریکٹ نہ ہو آسکت نہ ہو اس پرکار آپ ویجے ہی ہو جائیں گے یدی آپ کسی پرانی بیماری سے پیڑت ہیں تو مانسی گروپ سے اپنے کو سریر کی چیتنا سے پرتک کرنے کا پریاس کریں ویویک دوارہ آپ اندریوں پر ویجے پا سکتے ہیں ویویک ایک ویہگ ایک ویہگ نہیں ہے جو اچھا کو جلا شکتی ہے کسی ویہگ سیاد آپ دویسی یا سن کی اتوہ کرودی پرکار کے ویکتی ہو سکتے ہیں یدی ایسا ہے تو یہ سنچت لکشن آپ کے اپنے گت ویوہاروں کا پرنام ہے جو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں اپنی مانسک اٹاری سے ایسے انچاہے سمان کی صفائی کرنے کے لیے آپ کو دردتا سے رچنات مک سکارات مک اور پریے کاریوں کو کرنا چاہیے اپنے شطروں سے پریم کریں مان لیں چاہے آپ کسی پرانے شطروں کی مان لیں چاہے آپ کے کسی پرانے شطروں کی مرتیو بھی ہو جاتی ہے پرنتو آپ بھی پھر بھی اس کے پرتی گھرنا کا انبھو کرتے ہیں کچھ سمیں پسچات وہے کڑواہٹ آپ کے اپنے شریر او من میں برا پربھا اتپن کرے گی اس لئے یہ ہے اچھا ہے کہ آپ اپنے شطروں میں ایشور کو دیکھنے کا پریتن کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے کو ان بری بدلہ لینے والی چھاؤں سے مکت کر لیتے ہیں جو آپ کے من کی شانتی کو بھنگ کرتی ہے گھرنا پر گھرنا بڑھاتے رہنے سے اتوہ گھرنا کا اتر گھرنا سے دینے سے آپ نیکی وال اپنے لئے اپنے شطروں کی شطرطہ بڑھاتے ہیں بلکہ آپ اپنے شریر کی پرنالی کو بھی ساری رکھ اور ساتھ ہی ساتھ بھاونات مکروب سے اپنے ہی ویسے ویسیلہ بنا لیتے ہیں انتش شیتنا آپ کو بتائے گی کہ آپ کیا ہیں کبھی کبھی ویقتی کی اچھا ہوتی ہے کہ اسے سہج روپ سے لیا جائے یہ غلط نہیں ہے کبھی کبھی پرتیک وسطو سے دور ہو جانا ویقتی کو جیون کے لکشے کے ویسے میں سوچنے کا اور بہتے رہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی واسطوں میں اپنا جیون جیا ہی نہیں انہوں نے سانسار جیون جیا ہوا ہوتا ہے اور اس نے کہاں پہنچا دیا ہے اس لئے یہ بھدھی مانی ہے کہ آپ کبھی کبھی اپنی دن چریہ سے دور چلے جائیں جو آپ پرڈے کر رہے ہیں پرکار کے ویکتی بننا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ سب سے اچھا پرمان جو آپ پاس سکتے ہیں وہ ہے آپ کی انتر آتما کا پرمان آپ کی آتما کی ویویق شیل آواج جو کچھ بھی آپ کی انتر آتما کہتی ہے آپ وہی ہیں آپ وہی ہیں جب کبھی آپ کے من پرمان 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 کچھ مانگ کی تیر اچھا ہو تو ویویق اپیوگ کریں سویم سے پوچھیں کی کی اچھی اچھا ہے اتھو بری جسے میں پورا کرنا چاہتا ہوں جے گروہ جی